السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سویٹ کون کو پکوڑے کی ریسپی اس کو چھلے پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بھٹے کا پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ مزدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چھلے سے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے تین چھلی لے لیا ہے اس کو صاف کر لیا یعنی پتوں سے نکال لیا ہے اب اس کو میں نے ایک برطن میں اس طرح چھوری کے مدد سے اس کا چورا چھورا بنا دوں گی یہ آرام سے نکل جاتا ہے تاکہ یہ سخت ہو نہیں ہے چھلی یہ نرم ہوتی ہے بہت ہی نرم رہتی ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح میں نے سارے تین اچھلی کو اس طرح نکال لیا ہے میں نے اس کا چھورا بنا لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم ایک چوپ کیے پیس کو ایک پیس میں نے لے لیا اس کو باریک چوپ کر کے ڈال دیئے اب سلائس کریں میں ایک آلو کٹا ہوا وہ بھی شامل کر دوں گی شامل کرنے کے بعد ایک باریک کٹا ہوا ایک ہری مرچی اور تھوڑے سے دھنیا اور ایک کٹوری بیسر ہم نے شامل کر دیا ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون زیرہ اور ایک ٹی سپون دھنیا پوڈر ایک ٹی سپون لال مچ پوڈر اور ہز بے ضرورت نمک ان ساروں کو شامل کر کے اچھے ہاتھوں کے مدد سے اچھے سے مسلیں گے اس کو اچھے سے مکس ہو جائے اسی پانی میں پانی کچھ نہیں ڈالنا ہے ہمیں اچھے سے اسی کے پانی میں شامل ہو جائے یعنی مکس ہو جائے گا اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مسلیں اس کو اس کو مسل 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 کے اچھے سے پکوڑا بننے کے لائک بنا دیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح مسل مسل کے میں نے بہت تھیر تک مسلہ ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ اسی کے پانی میں ہمارا مکس ہو گیا ہے اب دیکھیں اس طرح آپ بنا کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بن رہا ہے تو اب ماشاءاللہ سے ہم نے پہلے سے چولے پہ ہم نے تیل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے اس میں آپ ڈال دیں گے پکوڑے بنا کے تو آرام سے یہ بن جاتے ہیں اس میں کوئی زیادہ محنت بھی نہیں لگتے آرام سے آپ جس طرح پکوڑے بناتے ہیں اس طرح ہی پکوڑے بنا کے کھا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح راڈیو رہے ہیں تو آرام سے آپ گھر پہ ہی چین ملٹوں میں بنا کے تیار کر لیں گے اس سے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا بہت سارے لوگوں کو چھلی کے پکوڑے بنانے کی ریسپی کپاری میں پتہ نہیں تھا تو آج آؤ وہ لوگ سیکھیں گے تھوڑا بہت سیکھ لیں گے تو کیا پتہ بہت سارے لوگ بھی سیکھ لیں تو ماشاءاللہ سے اس طرح دیکھیں اس طرح ہم نے سارے پکوڑے اس طرح فرائی کر لیا ہے تو فرائی کرنے کے بعد میں نے تین ہری مرچن یہ ہے اس کو درمیان سے کٹ لگا لیا ہے اس کو فرائی کر کے اس کو بھی میں نے اس کے پر رکھ لیا ہے تاکہ اس کے ساتھ بھی وہ کھائیں تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو ماشاءاللہ سے میں نے سرڈ بھی کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں یعنی دیکھنے میں بھی بہت مزیدار لگ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں کھا کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اچھے سے اندر سے پک چکا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں چاہے آپ چٹنگ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو میں نے کیچپ کے ساتھ کھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزدار بنے ہیں تو آپ ایک بار بناوگے تو بھار بھار بناوگے اس کو تو بہت ہی مزدار بنے ہیں یہ پکوڑے تو آپ سوچیں گے بھی نہیں اتنا مزدار لگ رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ